کشی نگر میں کئی بار مجھے آنے کا موقع ملا ہے اور اسی جگہ پر رہ کر کے کئی بار پولٹیکل پروگرامز کیے ہیں جب کبھی بھی کشی نگر میں آئے ہیں اور کارکم ہوئے ہیں سماج باری پارٹی کے پکش میں ہمیشہ بہومت کی سرکار بننے کا کام ہوا ہے اس لیے سب سے پہلے بھگوان بھد کی دھرتی کو میں پڑھام کرتا ہوں کل سے کارکم چل رہا ہے میں اپنے سماج باری ساتھیوں کا دھنباد دیتا ہوں ساتھی ساتھ جو جنتہ نکل کر کے آئی اور جنتہ سے جو ملنے کا موقع ملا ہے کسان نوجوان ماتائے بہنیں ہر ور کے لوگ بزاروں میں سڑکوں میں سبھاؤں میں کارکموں میں دکھائی دیئے ہیں جو سندیز جا رہا ہے وہ یہ ہے بدلاب کا ہے 22 میں بدلاب ہونا ہے جنتہ بدلاب چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے ساڑھے چار سال میں اپنا سنکل پتر پلٹ کر کے نہیں دیکھا ایسی کون سی سرکار ہوتی جو اپنے کیے وعدوں کو نہ پورا کریں جو کسان آج آندولن کر رہا ہے وہ اس لئے آندولن کر رہا ہے کیونکہ اس کی آئے تو دوگنی ہوئی نہیں اس کے لئے فیصلے اس کی خوشالی کے لئے نہیں لیے گئے جبکہ وہ فیصلے لیے گئے ہیں ان قانونوں کو بھارتی جنتہ پارٹی لاغو کرنا چاہتی ہے جن قانونوں کے بعد کسان کی کھیتی چھن جائے گی کھیت چھن جائیں گے تینوں کالے قانونوں کو سرکار باپس لے اس کے خلاف لگاتا اور کسان آندولن کر رہے ہیں پورے دیش کے کسانوں میں ناراض کی ہے کہ جہاں ان کے بیچ میں خوشالی کے لئے قانون آنے چیئے تھے ان کی زمین کو چھیننے کے لئے قانون آئے ہیں اور کسان کو اگر بزار پہ چھوڑ دیا جائے گا تو کسان ہمارا خوشال نہیں ہو سکتا ان قانونوں کے خلاف کئی کسانوں کی جان جا چکی ہے سرکار کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اتہ پردیس میں ہی جس طریقے سے کسانوں کا آندولن کو کچلنے کا کام کیا سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی ان کے گھر راج منتری ان کے بیٹے پر آروپ اور اب تو سپریم کو جانچیں نہ جانے کتنے کتنے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اندھ آتا ہے اس کو جیپ کے ٹیڑ سے کچل دیں کسان کو ٹیڑ سے کچل دیا گیا اور اس کے بعد قانون کچل لے تھے انہیں اگر اور موقع مل گیا تو ہو سکتا ہے اس سمیدھان کو بھی کچل دیں کسان دکھی ہے آئے دو گنی ہوئی نہیں مہنگائی بڑھ گئی یہ وہی سرکاریں جو کہتی تھیں ہم اتنے دنوں میں مہنگائی کم کر دیں گے آٹ ڈیزل کی قیمت کیا ہے پیٹرول کی قیمت کیا ہے اور پچھلے کوارٹر میں دکھ اس بات کا ہے کہ پچھلے کوارٹر میں جو ان جیسیس کارپریشن ہے اس کو لگوک چھے سو گناہ منافع ہوا ہے چھے سو گناہ منافع کارپریشن کو کس کی جیپ کاٹی جا رہی ہے گریب اور کسان کی جیپ کاٹ کے امیروں کی سروجوری بھر رہی ہے سرکار ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئیں وہ یاد رکھیں جس سے میں ڈیزل پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے ہر ضرورت کی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس سرکار نے مہنگائی بڑھائی ہے اور مہنگائی نہیں بڑھائی ہے جو بھارت میں انویسٹمنٹ آنا تھا جو اتب عدیس میں لگاتا سرکار پریاس کر رہی تھی کہ یہاں پر نویش آئے گا کتنا نویش آیا بروزگاری بڑھ گئی نوکریاں چھن گئیں اور بابا صاحب بھیمراہ میڑگر جی نے جو سمیدھان بنایا تھا جس کے تحت حق و سممان ملنا تھا آج وہ حق و سممان نہیں ملنا ہے سرکاری سنسانیں جب بک جائیں گی سرکاری جو سنسانیں جب بک جائیں گے تو نوکریاں کہاں ہوں گی کہاں ہمیں ملے گا حق اس لئے سرکار نے نکیول اتپدیس کو برباد کیا ہے کسانوں کو کچھلائے مہہائی بڑھائی ہے بروزگاری بڑھائی ہے اور ساڑھے چار سال کے کارکال میں شیلانس کا شیلانس کیا ہے اتغاڑن کا اتغاڑن کیا ہے رنگ بدلنے کا کام کیا ہے نام بدلنے کا کام کیا ہے زمین پر بکاس نہیں ہے اور جو بھی سماجوادی سرکار کے کام تھے ان کاموں کو ابھی بھی اتغاڑن کر رہے ہیں یاد کیجئے ابھی کچھ دن پہلے پردھان منتی جی اور بھادی جنتہ پارٹی کے لوگ بڑی سنکھیا میں آئے تھے یہ اسی کشی نگر کو دنیا میں پہچان دلانے کے لیے یہاں پر ٹورزم بڑھ جائے یہاں کا بیپار بڑھ جائے اس کو دنیا سے جوڑنے کا کام اگر کسی نے کیا تھا تو سماجوادیوں نے کیا تھا وہ ائرپورٹ سماجوادی سرکار کی دین ہے تَسْمِنْتِ أُنکِهِ تَسْمِنْتِ